السلام علیکم ایوریون ایس می بریدہ فاطمہ اینڈ ویلکم دو می چینل سو گائز جو میرے آج کا ویڈیو ایس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لے کے آئی ہوں اندرونے شہر ملتان کے اندرونے شہر میں اور یہاں پہ دو بہت پرانی شاپس ہیں کمالیا خدر کی ہینڈ میڈ جو خدر ہوتا ہے اس کی ہمیشہ جب میں کالیج آتی تھی یا جب ہم بچے ہوتے تھے جب بھی ہم آتے ہوتے تھے یہاں پہ کسی کام سے یا میرا کالیج بھی اس کے قریب تھا تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہوتے تھے کدیمی کمالیا خدر کی دکانیں ملتان کی سب سے کدیمی کمالیا خدر کی شاپس آمنے سامنے دو دکانیں تو آج میں یہاں پہ آئی تھی کسی کام سے اور میں نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں اور چلو آج اس کا چیک بھی کر لیتے ہیں تو جی یہ ہے وہی دکان اور یہاں پہ ٹوٹل ہینڈ میٹ خدر بھی ہوتا ہے اور مشین میٹ بھی ہوتا ہے اور اتنے خدر کی ورائٹیز ہیں نا میں سمجھتی تھی خدر صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ خدر صرف سردیوں کا کپڑ ہے نہیں سردیوں کا خدر ہوتا ہے گرمی کا خدر ہوتا ہے خدر میں پھر ڈیفرنٹ اتنی ورائٹیز ہوتی ہیں ہینڈ میٹ خدر ہوتا ہے مشین میٹ خدر ہوتا ہے تو یہ ہینڈ میٹ خدر ہے جو اس ٹائم آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے یہ ہینڈ میٹ خدر ہے اور اس کا ایک ڈریس 4500 کا تھا مردانہ کٹنگ میں اور یہ کرتے تھے اور یہ مشین میٹ خدر میں تھے اور ایکچولی یہ سمر خدر میں تھے یعنی کہ بریتیابل خدر جو کہ ہم ملتان کی گرمی میں پہن سکتے ہیں یا کہیں بھی گرمی کے سیزن میں ہم پہن سکتے ہیں تو یہ ایک کرتہ جو انسہ تھا سیون ہنڈرڈ کا تھا ویسے کرتوں میں بھی ڈیفرنٹ رینجز تھیں کچھ سیون فیفٹی کے تھے کچھ فورٹین ہنڈرڈ کا ایک کرتہ تھا کچھ دو ہزار کا ایک کرتہ تھا ایسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کرتے تھے اور کچھ وہ تو اب آپ سوچ رہوں گے اس میں لیڈیز کا کیا کام یہ تو سارے جنٹس کے کپڑے ہیں بورنگ سے کلرز تو انشاءاللہ بہت جلدی میں اپنے جو میں نے یہاں سے لیا ہے میں نے یہاں سے دو سوٹس خریدیاں میں پہلے بتا رہی ہوں اور بہت جلدی ان کے ساتھ ڈی آئی وائی کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کس طریقے سے بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو بس میں ایک آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں کہ ہم ان پر ایمبروائیڈریز کروا سکتے ہیں ان پر ہم بہت ساری طرز کے ان کے ساتھ ڈی آئی وائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتی مردانہ کٹنگ ہے اور بڑے اچھے سے ہم ایر لائن شرٹس بنا سکتے ہیں گرمیوں میں پہننے کے لیے اور ہر کلر آویلیبل ہے اور میں چیک کر رہی تھی ایکچولی کل رات کو کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کون سے کلر کونسا کلر پیلٹ ہے کونسے کلرز زیادہ ٹرینڈ میں ہیں تو گری سکین ایکوائیے کلرز بہت ہیں تو وہ ہی والے کلرز یہاں پہ بہت زیادہ تھے کیونکہ یہ نیچرل کلرز ہی ہوتے ہیں زیادہ تھا اور بڑے پیارے رنگ تھے میں نے دو سوٹ لیے ہیں میں آپ لگوں کو بلکل نہیں دکھاؤں گی جب میں ان کو ان کے نیکس لیول تک لے جاؤں گی تو انشاءاللہ تب آپ لگوں کو دکھاؤں گی کہ کیسے لگ رہے ہیں یہ والا ونٹر خدر میں بھی ڈریسز تھے اور ونٹر خدر تھوڑا ایکسپنسیو ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے موٹا دھاگا لگتا ہے اور تو وہ مہنگا ہوتا ہے یہ میں ونٹر خدر تھا اور یہ تقریباً کتنی کا سوٹ کہہ رہے تھے یعنی فائیو ہنڈرڈ کا سوٹ کہہ رہے تھے اور اکیلی شیٹ بھی دے دیتے ہیں چاہے تو آپ وائل شیٹ بھی لے لیں تو سب آویلیبل تھا لیکن پھر میں نے ونٹر خدر کو رہنے دیا کیونکہ ابھی ہمارے ملتان میں تیتی ٹھڑنی آئی کہ ہم ونٹر خدر ونٹر خدر لے اور اس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کریں تو زیادہ ملتان میں آٹھ مہینے گرمی رہتی ہے تو اس لئے پھر میں نے سمر خدر لیا اور اس کے اوپر دو ڈیزائنز انشاءاللہ بہت جلدی آپ لگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گے اور اس کے لئے میں اتنی ایکسائٹی ہوں ابھی سے کہ میں اس کے بہت زبردست ڈیزائنز بنانے والی ہوں اور جی یہ ہے ان کا نمبر نسار فیر پرائز شاپ ملتان کی بڑا بڑا بہت بڑا بڑا لکھا ہوئے جب آپ کچھہری والی سائٹ سے جاتے ہیں تو بہت بڑا بڑا لکھا ہوئے ملتان کی سب سے قدیمی کمالیا ہینڈ میڈ خدر کی شاپ تو آپ لگوں کو یہ سامنے نظر آ جائے گا جہاں فرنیچر مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہے تو اس لئے آپ لگوں کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے ویسے یہ میں نے آپ لگوں کو ان کا نمبر بھی دے دی ہے آپ لوگ اگر انٹرسٹیڈ ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں اور آپ لوگوں کو مل جائے گا پرائز کو خاص نہیں ہے بس ایک ہی سب سے مہنگی چیز تھی اور وہ یہ جو مردانہ کا در تھا سردیوں کا تو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ